بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوکیشن ہیلپے چینل کی جانب سے ہم اپنے تمام سننے والے سیڈنٹس کو السلام علیکم کہتا ہوں تو سیڈنٹس سمید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے تو آج کی سوڑے میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں سیکنڈ ڈیئر شیشولجی کے امپورٹنٹ شارٹ کوئشنز اور لونگ کوئشنز تو آج کی سوڑے میں آپ کو وہ تمام کوئشنز بتانے والا ہوں جو کہ پیپر کوئنٹ او ویو سے سمارٹ سلیبس کے اکورڈنگ جو کوئشنز ہیں جو امپورٹنٹ کوئشنز ہیں وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اس ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا اس ویڈیو کا مکمل لینا ہے تاکہ آپ کو جو ہے یہ سارے کے سارے کوئشنز مل سکیں اور آپ کا جو پیپر ہے وہ اچھی سے اٹیمپ ہو سکے تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس جو شوشالجی یعنی کہ عمرانیات کا جو کوئشن ہے وہ سب سے پہلے ہے نسل کی تعریف کریں قومی یقجیتی کے تعریف کریں ٹھیک ہے لڑاوڑ کون سے اوزار استعمال کرتے تھے لڑاوڑوں کے سوال کے دو اسباب بیان کریں لڑاوڑوں سقافت کی دو خصوصیات بیان کریں قوم کی تعریف کریں ملت کی تعریف کریں لفظ ہڑپا کے کیا معنی ہے لڑاوڑوں میں برسگیر میں کون سے شہر عباد کیے آریاں کون تھے آریاںی معاشرہ میں بیوہ کا کیا مقام حاصل تھا آریاںی خاندانی نظام کی وضاحت کریں منگولوں کے جسمانی خدخال تحریر کریں انسانی نسلوں کی اقسام لکھیں اسلامی ثقافت کی دو خصوصیات لکھیں ثقافت اور زیلی ثقافت میں کیا فرق ہے دو قومی نظریہ کی تعریف کریں ثقافت کی تعریف کریں دڑاوڑوں کے جسمانی خدخال تحریر کریں برسگیر کی ثقافت پر آریاں کی ثقافت کے تین اثرار لکھیں مغلوں کے دور کے چار امارکوں کے نام لکھیں برسگیر کے لوگوں نے یونانیوں سے کیا سبق سیکھا آریاں کی چار ذاتوں کے نام لکھیں رنگت کے لحاظ سے نسل کی اقسام تحریر کریں معاشرہ سے کیا مراد ہے برسگیر میں اسلام پھلانے والے چار اولیاء کرام کے نام لکھیں رب وید سے کیا مراد ہے آریاں کی سیاسی نظام کے بارے میں لکھیں جرگہ سے کیا مراد ہے جرگہ سے کیا مراد ہے سقافت تلافات سے کیا مراد ہے چرکیاں گاؤں کی تریب کریں مردن شماری کی احمد بیان کریں سندھ کے دو لوگ داستانوں کے نام لکھیں پنجاب کے چار سنتی شہروں کے نام لکھیں برسی سے کیا مراد ہے سنفی تناسب سے کیا مراد ہے بلوچ سقافت کی دو خصوصیات لکھیں بلدیاتی علاقہ فی سے کہتے ہیں ازدواجی حیثیت سے کیا مراد ہے ازدواجی حیثیت سے کیا مراد ہے عبادی کی مرانیات سے کیا مراد ہے آریاں کی نے اپنے عراب کو کون سے طبقوں میں تقسیم کیا خید رہائش کے دو خواست لکھیں بلوچوں میں شادی کا کیا رواج تھا ہے لکائت اصف سے کیا مراد ہے یہ بہت امپورنڈ پوشن ہے ازدواجی پیپر میں آیا ہوا تھا ہے عبادیات کے احوامل بیان کریں پنجاب میں معاشرکتی تغیر کی وجہ کیا ہے پتھانوں میں بدل کا کیا تصور ہے آسٹرکس کون تھا وادی سندھ کو تحزیب کے دو بڑے مقامات کے نام لکھیں تیر تحزیب کے دو بڑے مقامات کے نام لکھیں وادی سندھ کی تحزیب سے کیا مراد ہے آریاں تحزیب کے دو خواست بیان کریں منگولی نسل کے جسمانی خصوصیات بیان کریں برسگیر کے دو مسلمان حکمرانوں کے نام لکھیں بلوچستان پلوچ سخافت کے دو خصوصیات لکھیں بگتوں سخافت بختون سخافت کے دو خواست بیان کریں پنجاب میں مذہبی حالات بیان کریں بلوچی خانگی زندگی کا تصور کیا ہے خاندان اور برادری میں کیا فرق ہے پانی تعلیم سے کیا مراد ہے شادی کی اقسام کے نام لکھیں مشترقہ خاندان سے کیا مراد ہے دو خصوصیات لکھیں مذہبی ادارہ کے دو وضائف لکھیں افرات عبادی کی دو خصوصیات دو وجوہات بیان کریں سادہ خاندان کی تعلیم کریں مذہبی ادارہ کے دو وضائف لکھیں ایک اچھے لیڈر کے دو غصاف لکھیں گربت کی تعلیم کریں اور اس کے خاتمے کے لیے دو اقدام آن لکھیں افرات عبادی کی دو وجوہات لکھیں رسمی اور غیرسمی تعلیم کی تعلیم کریں چار سانوی پیشونس کے نام لکھیں خاندانی منصوبہ بندی سے کیا مراد ہے پاکستان میں ناکھاندھی کی دو وجوہات لکھیں دو بھی پوچھ سکتے ہیں اور آپ سے یہ چار وجوہات بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن آپ نے مسکر اگر دو بھی پوچھیں تو آپ نے چار لکھ کر آنی ہے آگے ہمارے پاس معاشی ادارہ کی تعلیم کریں دو وضائف بھی لکھیں پہلے آپ نے معاشی ادارہ کیا چیز ہے اس کی ہیڈنگ دیکھ کر نیچے اس کی تعلیم لکھنی ہے پھر اس کے دو وضائف پوائنٹس کی صورت میں یا پھر ہیڈنگز کی صورت میں آپ نے لکھ دینے ہیں پھر جا کے آپ کو دو نمبر اس میں ملیں گے پھر نقل مکانی بلکل اسی طرح نیس پوشن بھی آپ کہتا ہے نقل مکانی کی تعلیم کریں دو وجوہات لکھیں اسی طرح آپ نے نقل مکانی سے کیا مراد ہے پہلے آپ نے یہ لکھنا ہے اس کی دیفنیشن لکھنی ہے اور پھر جا کے نیچے جو ہے کوائنٹس کی صورت میں یا پھر ہیڈنگز کی صورت میں دو یا تین وجوہات آپ نے لکھ دنی ہے پھر جو ہے وہ گربت کی تعریف کریں یا گربت کی تعریف جو آپ کی بک میں دی ہوئی ہے اپنے سے نہیں لکھنی ہے ناخواندہ کون ہے ناخواندہ کی یہ دو اثرات لکھیں یہ دو قویشنز کو ایک قویشنز بنا سکتا ہے مثال کا طور پر ناخواندہ کی سے کیا مراد ہے اور اس کے اثرات بیان کریں اور ناخواندہ کون ہوتے ہیں اس طرح کا جو قویشنز ہے وہ آسکتا ہے معاشی ادارہ کی تعریف کریں دنی علاقوں کے دو مسائل لکھیں ترقی یاپتہ ممالک کی دو خصوصیات لکھیں پھر سے وہی بات اگر آپ سے وہ دو پوچھے تو کم از کم آپ نے چار لکھنی ہیں تاکہ پیپر چیک کرنے والے کے اوپر اچھے پیشن آپ کا جائے تعلیم کی اقسام لکھیں قسان کے چار مسائل لکھیں ترسیل سکافر سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے پھر نیسٹ ہے پاکستانی سکافر میں کین کین گروہوں سوری یہ والا قوشن آپ کا نہیں ہے پھر آپ کے تفصیلی سوالات آ جاتے ہیں اس میں کچھ امپورٹنٹ قوشنز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کم از کم اس ویڈیو کو ایک لائک آپ نے لازمی دینا ہے ٹھیک ہے آپ کے لئے ہم روزانہ جو ہیں گیس پیپر اپلوڈ کرتے ہیں اس لئے آپ نے چینل بھی سبسائب کر لینا ہے تاکہ آپ کے جو پیپر رہ گئی ہیں ان کا نوڈکوشن آپ کو مل سکیں ان کے پوڈر قوشنز کا ٹھیک ہو گیا پھر جو ہے وہ آپ کے تفصیلی سوالات ہیں پہلا جو قوشن ہے آپ کا پاکستانی سکافر میں کس کس نسل اور گروہوں نے کون کون سے کارنامے انجام دیئے پاکستانی سکافر بہت پرانی تحضیب سے پیدا ہوئی بحث کریں زیلی سکافر سے کیا مرار ہے کسی اے صبح کی زیلی سکافر پر نوڈ لکھیں سکافر پر جو ہے وہ ایک قوشن آپ کا پیپر میں لازمی آنا ہے ٹھیک ہے دڑاوڑ کون تھے ہماری سکافر پر دڑاوڑوں کے اسقافر بیان کریں خاندان اور برادری میں کیا برک ہے پنجاب میں برادری کے اہم وزائف لکھیں ٹھیک ہے پھر قوشن نمبر سکس ہے آپ کا وہ پاکستان میں دہی عبادیوں کی کون کون سکس میں ہیں ان میں سے کسی ایک پر نوڈ لکھیں ٹھیک ہو گیا پھر سیون کوشن جو ہے وہ آپ کا دہی عبادی کی کون کون سی اقسام ہے پنجابی معاشرے اور مد نظر رکھتے ہوئے ہر ایک کے وزائف لکھیں قومی یقجہتی سے کیا مرار ہے اس کے مسائل پر بحث کریں اور فروغ کے اقدامات پر بحث کریں فعبادی سندھ کی تہذیب میں کون کون سے گروہوں کے کارنامے شامل ہیں اس میں سے کسی ایک معاشراتی سخابت زندی پر نوڈ لکھیں مزی کا مقام بطور کے معاشراتی رابطے کے مطابق بیان کریں ایک اچھے لیڈر کی خواہش لکھیں زہری نظام کی راہ میں جو رقابتیں ہیں انہیں بیان کریں گربت کے معاشرے پر اثارات بیان کریں سیاسی ادارہ کیا ہے اس کے خواہش لکھیں پاکستانی معاشرے کی روشنی میں پھر ناکوانگی وجوہات اور ان کے دور کرنے کے تدابیر بیان کریں خاندانی منصوبہ بندی کیا ہے اس کے مقاصد اور اس کے ناکامی کی دو وجوہات بیان کریں سوری وجوہات بیان کریں دہی عبادقادی سے کیا مراد ہے اس کی اخسام لکھیں قومی اخجاتی کے مسائے اور اس کے فروغ کے اقدامات لکھیں بلدیاتی عبادی میں اضافے کے اصلاح لکھیں سیاسی ادارہ کیا ہے اس کے وزائب لکھیں نظریہ کیا ہے وہ نظریات بیان کریں جن پر پاکستانی معاشرے کی بنیاد قائم ہے یہ والا اکیسوں کوئشن یہ بھی بہت زیادہ امپورٹن ہے تو سٹوڈنٹس یہ تھا آپ کا سیکنڈ ایر کا جو شوشالجی ہے علم امرانیات ہے اس کا امپورٹنٹ کوئشن جن کے پیپر میں آنے کے چانسی بہت زیادہ تھے تو ٹھیک اس کا جو لنک ہے وہ پیڈی ایپ میں آپ کو میں پروائیڈ کر دوں گا آپ نے اس پر لنک پہ جانا ہے اور اس سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس سے لائف بھی جاتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ